موسیقی لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے اس لئے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ سے حرم مکہ سے بات ہو رہی ہے یہ بکے ہوئے لوگ ہیں اے مسلمانوں اب پہچانو تمہیں ابھی ان کے کرتوت نہیں معلوم ان کے کارنا میں نہیں معلوم میرے عزیزوں یہ وہی ائمہ حرم ہیں جہاں پر یہ مسجد حرم میں امامت کرنے والے اماموں میں سے ایک امام نے پی ایج ڈی کی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں ہیں ان کی پی ایج ڈی ہوئی ہے اس بات پر یہ تھیسس لکھ رہے ہیں اس بات پر معاذ اللہ رب العالمین آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سن کر کے دیکھو مسجد حرم سے خطبہ دینے والا امام پورے مسلمانوں کو خطبہ دیتا ہے یہ نہیں کہ مسجد حرم کے صرف مسلمانوں کو پوری دنیا میں یہ لائف سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے مسجد نبوی کا امام بھی وہی بولے گا مسجد حرم کا امام بھی وہی بولے گا اور جو بادشاہ کے خلاف جائے گا وہ جیل میں جائے گا کئی علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا بھی ہو بہو یہی حال امارات میں ہے مصر میں ہے اور بہرین میں ہے یہ سب وہ کنٹریز کے نام میں لے رہا ہوں جن کو بنا مسلم سمجھتے ہیں ایک بات یاد رکھ لے نا ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی بھی بھیڑ ان کے ساتھ ہو کبھی بھیڑ سے امپریس نہ ہو نہ ہا اس لیے کہ حق کی علامت بھیڑ نہیں ہے حق کی علامت محبتِ مصطفیٰ ہے حق کی علامت ناموں سے رسالت ہے وہ چاہے ایک کے ساتھ ہو وہی حق پر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا خیامت کے دن تم دیکھو کہ کچھ نبی صحابی کی بھی بات نہیں اولی کی بھی بات نہیں عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں نبی کی بات میرے آقا فرمانے کئی نبی ایسے ہوں گے خیامت کے دن جو صرف ایک ہی امتی کے ساتھ آئیں گے ان کا پور کل ملا کر کے ان کی زندگی میں ایک امتی بنا ہے کسی کے ساتھ دو امتی ہوں گے کسی کے ساتھ چار امتی ہوں گے انبیاء اکرام تو کیا یہ کہو گے کہ نبیوں کا ایک ہی ماننے والا ہے تو بھیڑ تو دوسری طرف تھی بھیڑ دوسری طرف تھی میرے عزیزو یہ بھیڑ کو کبھی بھی میعار نہیں بنایا گیا کسوٹی نہیں بنایا گیا اسلام میں حق ہونے کی علامت دل میں ناموس رسالت کا اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہونا ضروری ہے پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ارے اس وقت کو یاد کرو جب ترکی میں صرف سلطنت عثمانی آتی خلافت عثمانی آتی ایک خلیفہ تھا عبد الحمید ثانی ایک خلیفہ تھا دوسرے بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں فرانس نے اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ کتاب شائع کرنے یا فلم بنانے کا اعلان کیا تھا فلم بنانے کا اعلان کیا تھا تنہا خلیفہ عبد الحمید ثانی نے اعلان کیا تھا مسلم امہ کے لیے کہ اگر فرانس نے یہ فلم بنانے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کو مو توڑ جواب دیں گے ہم اپنے تمام سفارتی تعلقات ختم کریں گے اور اسی اثنہ میں صرف ایک اعلان پر تمام فوجی اپنی پریڈ میں شامل ہو چکے تھے فرانس نے اس چیز سے اتنا گھبرایا کہ سو سال ہو گئے آج تک وہ فلم کی طرف دوبارہ نہیں گئے تنہا ایک خلیفہ تھا یہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آج ستاون ملکوں میں یہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں نامرد قسم کے بادشاہ جن کے زبانوں میں ان یہودیوں نے اپنی زبان رکھ دی اپنی بولی رکھ دی ہے